اعوذ باللہ بن شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بروقت ٹی وی کے پروگرام فیصلہ کون کرے کے ساتھ سید نوید حدر حاشمی حاضر خدمت ہے بلوچستان میں امن و امان کی ایک بار پھر صورتحال بختوش ہے اور بم دھماکوں اور خودکش حملوں کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا ہے ویسے تو پورا پاکستانی اس کی لپیٹ میں ہے لیکن بلوچستان میں یہ نئی لہر جو ہے وہ ہمارے نئے وزیر علیہ جناب عبدالکدوس بزنجو صاحب کے برسر اقتدار آنے کے بعد زیادہ ہو گئی ہے اس صورتحال میں اضافہ خصوصاً بارہ کور کے کمانڈر جنرل سرفراز ایلی اور آئی جی ایف سی نورت جناب یوسف مجوکہ صاحب اور آئی جی ساؤت جناب کمال انور چودری صاحب ان کے عوام کے ساتھ میل جول اور عوامی جرگوں کے بعد کیونکہ حال ہی میں انہوں نے بہت سے جرگوں کا انقاد کیا جس میں انہوں نے عوام کی ترجیحات پر پورا اترتے ہوئے وہ مختلف شہروں میں گئے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ان کے عوام سے میل جول کے بعد عوام سے روابط بڑھانے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ اس میں تیزی آئی ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مم دماغے جناب قدوس بنجو صاحب کی حکومت کے بعد اور جو فوجی آلہ قیادت ہے ان کے عوامی رابطوں کے بعد ان میں دماغوں میں شدت آئی ہے اور حالیہ جو دماغہ ہے وہ سبی میں ہوا ہے اور وہ لوکل گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس کے قریب جیل روڈ پہ یہ دماغہ ہوا ہے اور یہ دماغہ اس وقت ہوئے ٹائمنگ بڑی عجیب ہے اور بڑی بھروق ٹائمنگ ہے کہ سبی میلے کا اختتامی روز تھا اور اس میں صدر مملکت ڈاکٹر آرف الوی صاحب بھی وجود تھے صوبائی وزراء موجود تھے اور بھی فوج کی آلہ قیادت بلوستان کی ان میں سے کچھ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے اور یہ آخری روز تھا اور اختتامی تقریب کے بعد یہ دماغہ ہوا یہ دماغہ کرنے والے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے ہماری حکومت کو یا ہماری فوجی قیادت کو ٹارگٹ یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ ٹارگٹ ان کا کیا مظلوم عوام ہیں ماسوم بچے ہیں خواتین ہیں یا کوئی اور ہے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہو اصل میں وہ ان دھماکوں کے ذریعے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں اعلی حرار کی جو ہے ہماری حکومت اور ہماری جو فوجی قیادت ہے ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام کیا ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں بہت سی جنسیاں کام کر رہی ہیں یہ ملک کا آدھے سے زیادہ رکبہ بلوچستان کا ہے لیکن عبادی کم ہے لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ جنسیاں کام کر رہی ہیں چاہے وہ روس کی کیجیبی ہو چاہے وہ ایڈیا کی رو ہو موساد ہو خاد ہو ایم آئی سکس ہو بہت سی ایجنسیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں ان کے مقاصد ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو بلوک بننے جا رہا ہے یا اس پہ کام ہو رہا ہے روس اور چائنا ان کے دشمن بھی ہمارے دشمن بن گئے ہیں امریکہ تو ہمارا دشمن تھا ہی بہارت ہمارا عزلی اور عبدی دشمن ہے یہ کسی سے ڈکی چپی بات رہی ہے رہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے لیکن اصل میں طالبان حکومت کے برسرے اقتدار آنے کے بعد یہ دیکھا گیا تھا اور ان کا امن کا پیغام اسے بھی بڑا سراہ جا رہا تھا اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے آنے کے بعد حالات بہت ہی بہتر ہو جائیں گے لیکن عالمی طاقتیں شاید پاکستان میں امن و امان دیکھنا نہیں جاتی ان کے پیش نظر کیا ہے ظاہر ہے گوادر پورٹ اور اقتصادی جو ہماری رہداری ہے پاک چائنہ کی اور ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے چائنہ کا ظاہر ہے وہ بھی ان کے پیش نظر ہے اور پاکستان خصوصاً بلوچستان جو ہے وہ ایشیا کا گیٹوے ہونے کے ناتے اسے بہت ہی زیادہ اہمیت اور اس کی افادیت ہے اسے ان کار ممکن نہیں ہے تو اب جب کہ صورتحال بلوچستان کی امن و امان کی ایک بار پھر خراب ہونے جا رہی ہے یعنی یہ اس کا آغاز ہو گیا ہے تو اس کے لیے بہت سے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے چاہے وہ فوجی کی عادت ہو یا ہماری سیاسی حکومت دونوں کو مل بیٹھ کے ایک پیج پہ بیٹھ کے اس کے لیے کوئی لائے عمل تیار کرنا چاہیے اور ظاہر ہے بلوچستان جو ہے اگر خوشحال ہوگا بلوچستان جو ہے وہ پورا امن ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ظاہر ہے بلوچستان کے ساتھ منسلک ہے اور مشروط ہے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اچھی ہوگی تو پاکستان کی ترقی ہوگی اس وقت جبکہ تحریک عدب تباق بھی لائے جا رہی ہے اور ایک افرہ تفریق کی قیفیت ہے ان حالات میں بلوچستان میں اس طرح کے دھماکے اور وہ بھی صدر مملکت کے ہوتے ہوئے وہ یہ میسج لے کے جائیں گے انہیں میسج دیا گیا ہے جو بھی یہ قوتیں ہیں لیکن اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مار رہے ہیں تو اللہ اکبر کا نعرہ مار کر اور جو مر رہے ہیں وہ حالت سجدہ میں ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت اور جو مار رہے ہیں وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر مار رہے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے ان کا ایجنڈہ کیا ہے ان کے پیش نظر کیا مارنا نہت شہریوں کو ہے عوام کو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں یا اصل میں ان کے ذریعے میسج کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں بارکیف جو بھی ہے ہم ایک عجیب سی دلدل میں فسے ہوئے ہیں اس دلدل سے ہمیں کون نکالے گا ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارا نجات دہندہ کون ہوگا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری حکومت کو چاہیے اور ہماری جو فوجی قیادت ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں ایک پیج پر آئیں اور اس کے لیے کوئی مربوط اور اس کا کوئی لہائے عمل بنائیں تاکہ بلوچستان کے عوام دہشت گردی سے بچ سکے ہمارا نجات دہندہ کون ہوگا فیصلہ کون کرے گا فیصلہ جو بھی کرے لیکن میری اور آپ کی ایک فریاد ہے جو کہ پرام کے ڈھیکرم کے مطابق میں چند شیر موجودہ صورتحال کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ لہو سے پاک فضا کی اشد ضرورت ہے لہو سے پاک فضا کی اشد ضرورت ہے میرے وطن کو دعا کی اشد ضرورت ہے لہو سے پاک فضا کی اشد ضرورت ہے میرے وطن کو دعا کی اشد ضرورت ہے میں تیرے شہر میں آیا ہوں کچھ دنوں کے لیے مجھے عصاب و ہوا کی اشد ضرورت ہے شکست دینی ہے پانی کو پیاس سے بہنے شکست دینی ہے پانی کو پیاس سے میں نے مجھے بھی اہلِ وفا کی اشد ضرورت ہے مجھے بھی اہلِ وفا کی اشد ضرورت ہے بوقتِ اصر جو گونجی وہ آخری نہیں تھی بوقتِ اصر جو گونجی وہ آخری نہیں تھی ہمیں بھی ایسی صدا کی اشد ضرورت ہے اور میں ان دنوں غم دنیا کی دسترس میں ہوں میں ان دنوں میں سے مراد عوام ہیں عوام کی یہ فریاد ہے عوام یہ چاہتے ہیں میں ان دنوں غم دنیا کی دسترس میں ہوں مجھے تمہاری دعا کی اشد ضرورت ہے نوید حاشمی کو اجازت دیجئے فی امان اللہ